موڈی نے جھوٹ بولے نے تنے موڈی آپ موڈی جی کو اتنا وہ کیوں اتنا نفرت کیوں ہے کیوں میں پسند کرتا ہوں ان کو سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں اس لیے جہاں پر آتے ہیں وہ جھوٹ ہی طرح بولتا ہے وہ آدمی جھوٹ جھوٹ بول بول کر یہاں تک پہنچا ہے وہ بیٹھ کے ریل پتریوں پر بیٹھ کے دکھائے تو بولتے نہیں ہو تو سرے کے جھوٹے آدمی ہیں جب ان کو بتاتا جی سب دیس تائیس کو ڈلی جانا ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں میٹنگ دھنا ابانی اڈانی کے لیے بک چکا ہے پردان منطری صاحب بک چکے ہیں ان کے ان سے پیسے لے چکے ہیں تو لے کر کیا مانگیاں ایم ایس پی ہماری جو پہلے جیسے تھی ویسے ہی لاغو رہنی چاہیے ہم ایس ایم ایس پی جے توڑنے جاری ہے سرکار یہ ویسے تو بولتی ہے ایم ایس پی ہم نہیں توڑیں گے لیکن یہ جو قانون بنائے ہیں اس کی وجہ سے جو کسان ہے جب یہ پرائیوٹ پلیئر جو اس کو پچاس ساٹھ رپیہ جا سو رپیہ ریٹ زیادہ دے گا گاؤں میں کھڑا ہوگے تو اب یہ سرکاری منڈی میں جائے گا کوئی نہیں جب دو سال بعد سرکاری منڈی میں جائے گا نہیں وہ اوٹومیٹ کے جیڈی ہے سرکاری منڈی ٹوڑ جے گی سرکاری منڈی ٹوڑ جے گی تو پھر ایم ایس پی ٹوڑ جے گی تب اس کے بعد میں دو تین چار سال کے بعد میں ایک پرائیوٹ پلیئر جو ہے وہ اپنی مہن مرجی کرنے لگ جے گا ایسے آپ نے دیکھا یو پی سے بہار سے ادھر جو نہ لے کے آئے گاڑیاں بار کے پرائیوٹ پلیئر نو سو رپے میں آٹھ سو میں ادھر سے خرید کے یہاں سے آکے پندرہ سو رپے میں بیچ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ بھی کی اڈانی امبانی کے لئے کر رہی ہے سرکار تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹی ہے بیلکل 110% صحیح ہے یہ ابانی اڈانی کے لئے بک چکا ہے پردان منطری صاحب بک چکے ہیں ان سے پیسے لے چکے ہیں ان کا ہی جو بولتے ہیں وہی کام کرتے ہیں یہ اڈانی امبانی کے لئے ایک طریقے سے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے لئے بیلکل ایجنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریل گاڑی بیچ دیا ہے جہاج بیگ دیا ہے اڈانیوں کو لائی سی بیچ دیا ہے کتنی چیزیں اپنی بسوں پرائیویٹ سرکاری بس بیچ دیا شڑکیں بیچ دیا ہے کیا ہے سٹیٹ کے سٹیٹ میں تو کچھ شوڑا ہی نہیں ہے تو سٹیٹ سرکار بنانے کا پھر کیا فائدہ اگر سٹیٹ کے ادھیکار ہی نہیں کوئی رہ جے گا تو پھر پورا کیندر کا ادھیکار رہ جے گا تو سٹیٹ سرکار کو پھیل کر دو پھر بند کر دو اس کو کیوں بناتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ لوگ بھی بہت سارے ہیں یہاں پر رات کو کس طریقے سے آپ لوگ مطلب رات کو تکلیف تھنڈ ہو رہی ہے یہاں پر کیونکہ تو رات کو آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بھی چلی کچھ دن پہلے یہ جب سے ہم آئے ہیں تب نہیں چلی پہلے چلی تھی رہانہ سرکار نے بھی چلائی ادھر بھی بولتے تھے چلائی ہم آتے تھے جب دو بیریل پولیس نے لگائے ہوئے تھے ابھی آپ کے لئے حمد شاہ تو کہے چکے ہیں کہ حمد شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس سے بات کرنے کے لئے راضی ہیں تو پھر اتنا کیوں آپ لوگ نے ہو جونکہ یہ یہ جو پروگرام شبیس تائیس کا تھا ایک مہنہ پہلے دھرہ ہوا تھا جب ان کو بتاتا جی شبیس تائیس کو ڈلی جانا ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں میٹنگ دھرہ میٹنگ دھرتے اجنڈہ تے کریں نا پیس اجنڈے میں بات کریں گے ادھر جا کے وہ گھوم جاتے کسانوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کیا ہم بیوکوب تھوڑی ہیں پڑھے ہم بی ایم کیا ہوا ہے ہم پڑھ نہیں سکتے کیا ہے ہمارے بچے بہت ہوشیار ہے پڑھتے ہیں آج سرکار کہہ رہی ہے کہ میٹنگ ہے اور میٹنگ میں کچھ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ صرف دکھاوے بازی ہے یا کچھ کرنے والی بھی ہے سرکار اگر سرکار ہم کو گھر بھیجنا چاہتی ہے آج ہی ہمارا حل کرتے تو ہم آج ہی چل جائے ہمارا کوئی شوق تھوڑی ہے ادھر بیٹھنے کا ادھر کو بیٹھ کے دکھائے آئے سرکار کا بندہ ادھر رات کو بیٹھ کے ریل پتریوں پر بیٹھ کے دکھائے ہمارا کوئی شوق نہیں ہے آج ہمارا حل کر دے آر ڈی نیس راد کر دے ہماری سوامین آتن کی رپورٹ لاغو کر دے ہم آج ہی چلے جاتے ہیں ہم کو کیا یہ قانون کسان کے حق کے ہیں جو کسان کے حق کی چیز بنائی گئی ہے سوامین آتن وہ تو لاغو کرتے نہیں ہیں تو یہ کیسے کسان کے حق کے ہیں وہ حق کے ہیں وہ پہلے لاغو کرو پھر دیکھیں گے کیا ہے آج اگر امید شاہ کہہ دیں کہ آپ کی مانگیں پوری کری جاتی ہیں تو آپ اس بات پر مان جائیں گے یا پھر آپ کو کیا کیا پکا پروف یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے بھی یہ جو قانون رد کر دیئے ہیں بولنے سے تھوڑی نا میں بول دیتا ہوں ادھر پھر قانون رات ہوگا یہ لوگ چلے جائیں گے ایسے کوئی نہیں جائے گا ہمارے لوگوں سے ہم تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہو تو سرے کے جھوٹھے آدمی ہیں ان کی جبان پر ایسے نہیں جگین کیا جا سکتا جتنی دینوں نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا کنون را پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں بھینک نہیں دیتے ہمارا کوئی اسی بیچ میں ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ موڈی جی بنارس گئے ہوئے ہیں وہاں پر دیو دپاولی منا رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو مطلب کیا آپ دیکھیں آپ یہی بھول رہے ہیں نا ہمیں شاہ جے بھول رہا ہے تو موڈی جی تو سنجیدہ نہیں ہے اس کا بات میں ابھی بھی جے اگر کسانوں کے پریشان ہوتا تو وہ کیوں ادھر گھومتا ہوتا ہمارا دوالی بھی ٹریک پہ منایاں دشہرہ بھی ٹریک پہ منایاں رات کو گرو نانک صاحب کا گروپور بھی ہم نے ادھر منایا ہے تو وہ کیوں بنارس میں گھوم رہا ہے وہ ادھر کیوں نہیں رہتا کسانوں کے پاس میں اب اپنا نام بتاتی جی میرا نام ہربجن سنگھ جی جون اچل صاحب ڈشٹ گرداسپور پینڈ ویرو نگل دی تو ہربجن سنگھ جی ہیں گرداسپور سے اور یہ اپنی ساری پروبلم بتا رہے تھے اور اور بھی لوگ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں میں پیچھے جہاں ہم نے گاڑی کھڑی کری وہاں پر بھی لوگ بہت سارے آ رہے تھے تو اب یہ ایسا نہیں کہ پروٹیسٹ کوئی ختم ہوتا ہوں نظر آ رہے ہیں رکھتا تھمتا ہوں نظر آ رہے ہیں ابھی اور لوگ بڑھ رہے ہیں اور لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں آ رہے ہیں اور یہ شاید اور آگے تک جائے گا ہمارے پیچھے یہ نہیں ہے ابھی یہ آگے ہیں اتنے آگے ہیں ہمارے لاکھوں بھائی جو پیچھے سے تیار کھڑے آنے کے لیے لیکن محلائیں بھی محلائیں بھی ہیں محلائیں کی دس سال کا بچہ کی پچاسی سال کا بوڑا کیا سب ہی تیارہ ہیں ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ لمبا چلے گا ایک گروپ آیا ہے گیارہ تری کو دوسرا گروپ آئے گا اس میں ہیاروں اس سے بڑا لے کے آئیں گے یہ آج لائے اس سے تین چار گناہ لے کے آئیں گے اس کے بعد میں بھی دس دن بعد ایک اور گروپ لائیں گے یہ ایسے جیسے مینے سال دو سال بیٹھتے جائیں گے ہم گھوم گھوم کے ہماری باری آتی جائے گی ہم ادھر رہیں گے یہ ہم نے دلی کے پانچوں سے جو راستے وہ بند کیے ہوئے ہیں ڈلی کی نص پوری دبائی ہوئی ہے اگر یہ ہماری بات پر سنجیدہ نہیں ہے تو اس سے بھی بڑا کوئی اکشن ہو سکتا ہے جو بہت اس سے گھروں تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں مہدی کے ابانی اڈانی جو ہے ہمیں شاہ کے گھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں بھی ہوں گے بمبے ہوں ہم سب کو گھر سکتے ہیں یہ مات سوچو بھی ہمار کو ہرینہ سرکار روک سکتی آتے سامنے جا کوئی روک سکتا ہم پیدل چل کے بھی یہاں پہنچ سکتے یہ یہ کسانوں کا غصہ ہے یہ کوئی ان کی ایگو یا جسی سرکار کی ایگو آپ کو دکھری ہے سرکار سننا نہیں چاہتی بات نہیں کرنا چاہتی یہ ایگو یا گھمنڈ نہیں ہے یہ اندر کا غصہ ہے کیونکہ ان یہ چندت ہیں اپنے فیوچر کو لے کے چندتے ہیں اپنے بچوں کی فیوچر کو لے کے چندتے ہیں اس لیے ان کے اندر یہ غصہ اس ٹائم پر بھرا ہوا ہے کیا باتیں ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں اچھی طریقے سے لوگوں کا کیا حال ہے کس کس ایج گروپ کے لوگ آگے بتا رہے ہیں کی مہلائیں بھی ہیں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سب ہم آگے چل کے دکھائیں گے لیکن کتنے لوگ اور ٹھنڈ میں کس طریقے سے سب سے بڑی بات ہے اپنے پروٹیسٹ کو ابھی بھی پورے جوش میں کس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں یہ کابل تاریف ہے اپنے آپ میں میں دیکھا بھی کوئی جگہ پہ کی نیتاؤں کی کوئی انٹری نہیں ہے پورے کے پورے پروٹیسٹ میں تو اس کا کیا پیچھلے دیکھو ہمارا تین مہینے سے لگا تار پروٹیسٹ چل رہا ہے اب ہی بھی ہمارا جنڈیاڑا گروہ ہم سر میں جو ریل لائن پہ پروٹیسٹ اپنا جاری ہے لیکن آج تک ہم کسی کو پلٹیکل بندے کو اپنی سٹیٹ میں آنے نہیں دیا کوئی آتا ہے تو وہ پیچھے جا کے بیٹھے گا عام آدمی بن کے بیٹھے گا نہ کہ سٹیج پہ آئے گا سٹیج پہ چڑھنے گا بڑے بڑے آدمی جیسے صدو نے بولا ہے سکبیر بادل نے بولا مجید یہ نے بولا سب ہی نے بولا آنے کو لیکن ہم نے کسی کو نہیں آنے دیا بھاشن مازی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لکھول نہیں یہاں سے پہلا سٹیفہ دے کے آئے کچھ دن پیشے بیٹھے اسٹیفہ دے کر آئی یہ اپنے آپ میں الگ کنڈیشن یہاں پر بن گئی ہے کہ اگر یہاں پر کسی نیتا کو آنا ہے تو اسٹیفہ دے کر آئے عام لوگوں میں ہم سے ہمیں ہفتہ دو ہفتے عام لوگوں میں بیٹھے پہلے 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 سٹیفہ دے کے پھر ہفتہ دو ہفتے پبلک میں بیٹھ کر عام لوگوں کی ترہاں آپ کسانوں کی طرح پھر آپ کسانوں کی طرح موڈی صاحب بول رہے ہیں اب یہ کانگریس کی شہر ہے کانگریس کا جو ایم پی آیا ہے جو کسان ہے ودیہ بندہ ہے اور اس کا کیا جلوس اس لنگڑا ہے دیکھا کیسے پکڑا انہوں اونا پڑا ہے کسی نے انہوں نے بولنے نہیں دیا اجی وہ باڈی گار شڑ کے ساتھ میں پیچھے ایسی ایک آدمی ایسی کانگریس کا جہاں کالی ڈال جہاں باج پاک کس کو مانتے ہو یہ کسان ہے وہ سبھی کسانوں سے ہی ووٹے لیتے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں لیکن بیجے بی والے کی ویبخش کے لوگ ہیں جتنے بھی میں وہ ہی بات کر رہا ہوں نا یہ سبھی لوگ ہم ہم سے ہی ووٹوں لیتے ہیں نا لیکن ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ووٹ کسی کو بھی ڈالا ہو کیا ہے میں نے موڈی کو ووڈ ڈالا تھا ایک لاکھ رپے آپ نے گاؤں میں خرچ کیا تھا جب موڈی بنایا تھا لوگوں کو بانٹا تھا ابھی ہم موڈی کے بروز میں کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کیوں کہ ہم مارا ہم کو ہم مارنے لگا تو کیا کریں گے ہم کو چاٹنا ہے موڈی کو کیا کریں گے بہت سارے سوشل میڈیا پر ویڈیوز یہ بھی دکھ رہے ہیں ہیں کی جو میڈیا چینل والے ہیں آج تک set والے filmmakers والے ان کو یہاں پر زیادہ آنٹرنٹہ دان کی итогеñoک کا ایک موڈی میں باقت بولتا ہے میڈیا جو آب موڈی بات بول و mod какие ہم سے کیا پوچھے گا خالصدان کی باتیں پوچھے گا اس کا کیا کام ہے اس کو پوچھو تمہارا کیا کام ہے جنت کو پالنا کام ہے جنت کو مارنا کام ہے اگر جنتا مار دیا تو راج کس کے سرپے کرو گئی جنتا پوری بوکھی مار دی بیار کی جنتا ادھر کیوں دیاری کرنے آتی ہے ادھر تو پاس پہلے کیا ہے نا ادھر آج کر رہے ہو آپ بہت بہت اچھا ہے ہون کنٹری میں چل جو کم امرکہ کنیڈا میں چل جو دو دو ہیار اکڑ کے بندے جو رول گئے ہیں اس ایکٹ میں ابھی کنیڈا امرکہ میں چلے جو ادھر تم کو کھیتی کرنے والا بندہ نہیں ملے گا فائنل چیز کیا مطلب یہ کہ کیا کریں گے جو آپ جس سے سیٹسفائی ہو جاؤں ہم تو سیٹسفائی سولیوشن کیا ہے مطلب اس نے اس کو راد کرے ہمارا سوامی ناتن کی رپورٹ جو لاغو کرے ہم ابھی چلے جائیں گے گھر سے ہم کو کیا ہے ہمارا کوئی ایسے تھوڑی بیلے تھوڑی بیٹھے گھر میں کھیت ہے بچے ہیں چھوڑ کے پروار چھوڑ کے آئے ہیں ایک دن نہیں کوئی رشتہ دار کے جاتا ہماری پندرہ دن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم پندرہ دن یہاں رہیں گے مارجے جی جے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی در بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو سکتا کل بھی کسی بندے کو اٹیک ہو گیا کیا ہے کسی کی مرتی ہوئی یہاں پر یا پھر نہیں ہمارے ادھر نہیں ہوئی بولتے ہیں پر کسی اور درنے میں ہوئی ہے دو بندے کی ہمارے ادھر کل بندے کو اٹیک ہوگا یہ بولتے ہیں بھی ادھر کوئی ہم خوشی سے نہیں آئیں ہم ابھی بھی ہاتھ جوڑتے ہیں بدان منتری سے جو گالیں بھی دیتے لوگ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارا حل کرو لوگوں کا تمہاری جہجہ کار ہوگی جگہ نہیں کرو گے تو اسی طرح پیٹھتے رہو گے پوری جنگی جتنی دیر رہو گے ہمارا کیا ہے ہم گھروں سے برباد ہوئے آج بھی برباد ہیں کل بھی برباد ہیں تو بربادی پہ جب آ جاتا ہے بندہ نا تو پھر کچھ بھی کرتا ہے پھر تو ہم بیٹھے رہیں گے جتنی دیر یہیں مر جیں گے گھر مرنے سے اچھا یہیں مریں گے دیکھیں یہی ہے سچائی کی ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے نویدن ہو رہا ہے ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان کی جو مانگوں کو ہے وہ پورا کر دیا جائے ان کی مانگوں کو مان لیا جائے جو تین کسان کے کالے قانون آئے ہیں ان کو واپس لیا جائے ایم ایس پی کے وعدے کو ان کے ایک ٹھوس روپ دیا جائے گھر واپس چلے جائیں گے کسی کو کوئی جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ کوئی ویلہ نہیں ہے سب کو اپنے اپنے پریبار ہیں سب کے اپنے اپنے کام ہیں لیکن ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے نویدن ہی